ریڈیو صدائی حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں حریت پسند کی عدد نے جیلوں میں غیر قانونی نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی فرقہ پرست حکومت کشمیریوں کی زندگی کو کرونا ویرس سے بچانے میں سنجیدہ نہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی کروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ مارچ میں نو بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا پران مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ اجتماع سے کم اس کم سات افراد شدید زخمی ہوئے محاصر اور تلاشی کی 394 کروائیوں کے دوران 806 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ دو رہائش مکان تباہ کر دئیے گئے بھارتی حکومت نے مقبوزہ کشمیر میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اپنے مضموم منصوبے پر عمل درامت کے لیے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کے تحت مقبوزہ علاقے میں پندرہ برس سے ریائش پذیر کوئی بھی شخص کشمیر کا باشندہ قرار پائے گا کشمیر میں دس برس تک ملازمت کرنے والے بھارتی اہلکار اور ان کے بچے بھی ٹومیسائل حاصل کر سکتے ہیں نئے قانون کے تحت جمہ کشمیر میں سبھی گیزٹیڈ اور نون گیزٹیڈ پوسٹ کے لیے بھارت کی دیگر ریاستوں کے افراد بھی اہل ہوں گے مطلقہ قانون نے تحصیل داروں کو ٹومیسائل سرٹیفیکیٹس جاری کرنے کا اختیار دے دیا ہے جبکہ جمہ کشمیر کے رہاشیوں کو کلاس فور اور چند نون گیزٹیڈ پوسٹ پر خصوصی حقوق حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مقبوضہ ریاست جمہ کشمیر کے باسیوں کو اس وقت اگر ایک طرف کرونا وائرس کے سبب طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں تو دوسری طرف انہیں یہاں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا بھی سامنا ہے دنیا آپ جا کر کہیں لاکڈاؤن کے سبب پیدا ہونی والی مشکلوں اور صعوبتوں سے آشنا ہوئی ہے لیکن کشمیر عوام موڈی کی فستائی سوچ کی تحت یہ عذاب گزشتہ آٹھ مہینوں سے مسلسل جیل رہے ہیں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری سخت فوجی لاکڈاؤن اور دیگر بندشوں کا مقصد کشمیر عوام کو کسی وبائی مرض سے بچانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ غیر انسانی محاصرہ موڈی سرکار کی جبری پالسیوں کا ندجہ ہے جس کے تحت وہ بندوق کے زور پر کشمیر عوام کی مبنی بارک آواز کو دبانا چاہتا ہے آج کئی ممالک میں لاکڈاؤن کا چلن ہے لیکن یہ اقدام وہاں کی حکومتیں اپنی عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ناغذیر حالات میں کر رہے ہیں اس میں عوام کے مفاد کا ہی سوچا جا رہا ہے تاہم مقبوضہ کشمیر میں جاری فوجی لاکڈاؤن ظلم و جبر اور روشت و بربریت کی انامت بن چکا ہے جہاں ہر دم انسانیت سسک رہی ہے اس وقت کشمیر عوام کو دنیا کے دیگر اقوام کے طرح کرونا کی افریت سے نجات کے لیے صحت کی بہتر صورتوں کے ساتھ ساتھ اطلاعات و معلومات تک رسائی کی بھی اشد ضرورت ہے لیکن اس میں ہٹلر ثانی موڈی کی موزی سوچ آڑے آ رہی ہے حد تو یہ ہے کہ موڈی کے جنونی سرکار اس وقت ان ہزاروں بے گناہ کشمیری قیدیوں کو بھی جیلوں سے رہا کرنے پر تیار نہیں ہے جن کی زندگی اس لمحے کوئیڈ نائنٹین کے سبب دعو پر لگ چکی ہے تب صراح ختم ہوا